واقعات بتشکن سلطان محمود غزنوی قسطمبر پچھتر اپنا اسلامیک اسٹوڈیو ناظرین اب جو قافلہ یہاں آیا تھا اس میں راجہ راجیہ پال اور پندیت دس بارہ وفادار ملازم اور بہت سے گھوڑے اور خچر تھے یہ وہی جگہ تھی جہاں قنوج پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے پندیت چند آدمیوں کو یہاں اس حالت میں لایا تھا کہ ان سب کی آنکھوں پر سیاہ پٹیاں بندی ہوئی تھی اور پندیت کی رہنمائی میں خزانے کے بکس یہاں رکھے گئے تھے اور ان آدمیوں کو بھی اس جگہ کا علم نہ تھا لیکن اب راجہ اپنا خزانہ نکالنے آیا تو کسی بھی ملازم کی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی گئی تھی اس گہرے گڑے پر لکڑی کے تختے رکھ دئیے گئے جس میں زہریلے سامب سے ناظرین پندیت ان تختوں پر سے گزر کر اندر چلا گیا اس نے ملازمین کو بھی اندر بلا لیا ملازم اندر سے بکس اٹھا اٹھا کر باہر لانے اور انہیں خچروں اور گھوڑوں پر لادنے لگے ناظرین یہ ایک ریاست کا خزانہ تھا جو راجہ راجی اپال کے آماؤ اجداد سے جمع ہوتا آ رہا تھا اور دن بدن بڑھ ہی رہا تھا منوں کے حساب سے سونا چاندی تھی ناظرین ہیر جواہی رات اور نگدی بھی تھی اسے غار سے باہر لانے کے لیے ملازمین کو کئی بار غار کے اندر جانا اور باہر آنا جب آخری بکس بھی باہر آ گیا اور سارا خزانہ گھوڑوں اور خچروں پر اچھی طرح لاد کر بان دیا گیا تو پنڈی تمام ملازمین کو ساتھ لے کر غار کے اندر چلا گیا انہیں تھوڑا آگے بھیج کر پنڈی تیزی سے پیچھے مڑا اور تختوں پر دوڑتا ہوا باہر آ گیا اور تیزی کے ساتھ اس سانپوں والی خندق پر سے لکڑی کے تختیں اپنی طرف کھینچ لی اب خندق بالکل ننگی تھی تختیں اس کے اوپر نہیں رہے تھے ناظرین اب جو بھی باہر آتا وہ سانپوں والی خندق میں گر جاتا باہر آ کر پنڈیت نے راجیہ پال سے کہا کہ چلو مہارات چلیں ناظرین راجیہ پال نے پوچھا کہ پنڈیت سب ملازمین کہا ہے تو پنڈیت نے کہا کہ وہ سب غار کے اندر ہیں اور اب وہ کبھی بھی باہر نہیں آسکیں گے ان سب کو اندر بھیج کر میں خندق پر سے لکڑی کے تختیں کھیج کر باہر لے آیا ہوں نکلنے والے آگے بڑھیں گے تو سانپوں والی خندق میں گریں گے جہاں وہ سانپوں کے خوراک بنیں گے ایک دو گریں گے تو باقی آگے نہیں آئیں گے بلکہ غار کے اندر ہی بھوکے پیاسے مر جائیں گے ناظرین راجہ نے کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ انہیں زیادہ انعام دے دیا جائیں اور ان کے مرتے وقت کی بددعائیں نہ لی جائیں ناظرین پنڈیت نے کہا مہاراج جس طرح آپ نے اس خزانے کی خاطر اپنی عزت اپنا وقار اپنی راجدھانی اپنا مذہب اپنی چھوٹی رانی اور اپنی قوم کو دعو پر لگا دیا ہے اسی طرح کوئی بھی انسان اتنے زیادہ خزانے کے لیے مجھے آپ کو اور آپ کی رانی کو اور آپ کے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے اتنے بڑے خزانے میں سے کوئی انسان تھوڑا سا نہیں لینا چاہتا آپ نے اپنی ریایہ کے ساتھ کون سی نیکی کی ہے انسان جب تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کا تاج پہن لیتا ہے تو اس کی نظر ریایہ پر سے ہٹ کر خزانے پر جم جاتی ہیں وہ انسان کے متعلق نہ سوچتا ہے نہ انسان کو انسان سمجھتا ہے اور حکومت اور خزانے کا پیار اسے اس حال تک پہنچا دیتا ہے جس میں آج آپ ہیں آپ ڈرے ہوئے گیدڑ کی طرح چھپے چھپے پھر رہے ہیں اور اپنی ریایہ کو جو آپ کی ہم مذہب ہے اسے آپ نے دشمن کے حوالے کر دیا ہے ناظرین راجیہ پال نے کہا پنڈیت جی مجھے بار بار شرمندہ مت کریں میں بہت جل بہت کچھ بڑا کر کے دکھاؤں گا پنڈیت نے کہا کہ میں اسی لیے آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں آپ بھول گئے ہیں کہ قنوج کی گدی ہندو جاتی کی بہادری کی علم و ہنر کی اور ہندوستان کے وقار کی علامت ہے تمام راجے مہا راجے آپ کو اپنا سردار مانتے تھے اور اب بھی مانتے ہیں میں آپ کو اس جنگل سے نکالوں گا چلیے اب یہاں رکنا خطرناک ہے ناظرین وہ دونوں چل پڑے غار کے اندر سے ان آدمیوں کی آوازیں آ رہی تھی جن کو پنڈیت اندر قید کر آیا تھا وہ پنڈیت کو پکار رہے تھے اور آوازیں دے رہے ہیں پنڈیت جی مہاراج کہا ہو ہمیں یہاں سے نکالیں اور پنڈیت اور مہاراج گھوڑوں اور خچروں کو ایک دوسرے کے پیچھے باندھے دور ہٹتے چلے جا رہے تھے آگے ایسا گھنہ جنگل اور دشوار گزار راستہ تھا کہ جہاں جنگلی جانور اور درندے بھی ہو سکتے تھے وہاں سے کسی انسان کا گزر ممکن نہ تھا ناظرین راجیہ پال نے کہا پنڈیت جی آپ کی وفاداری نے میرا سر جھکا دیا ہے میں تمہیں اتنا انعام دینا چاہتا ہوں جتنا آج کسی نے کسی کو نہ دیا ہو بولو کیا مانگتے ہو پنڈیت اور کتنا مانگتے ہو ناظرین پنڈیت نے کہا کہ ایک انعام ہے جو آج تک کوئی راجہ کسی پنڈیت یا کسی اور کو نہیں دے سکا مگر آپ دے سکتے ہیں راجیہ پال نے کہا بولو پنڈیت کیا اور کتنا دوں پنڈیت نے کہا کہ غزنی کے سلطان کا سر ناظرین راجیہ پال پنڈیت کا انعام سن کر ہس پڑا پنڈیت نے کہا کہ اگر یہ سر جسم سے الگ ہو جائے تو پھر سب ہندوستانیوں کو سلطان کے آئے دن کے حملوں سے نہ صرف نجات مل سکتی ہے بلکہ اسلام کا پہلاو بھی ہندوستان میں ہمیشہ کے لیے رک جائے گا یہ دھرتی پاک ہو جائے گی مگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہماری آنے والی نسریں بھی ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف لڑتی رہیں گی اور کشت و خون ہوتا ہی رہے گا لیکن اسلام اس ملک سے باہر نہیں نکل سکے گا اور نہ کوئی راجہ مہراجہ بادشاہ نکال سکے گا ہمارے بعد آنے والے ہندووں میں اگر کچھ اکل ہوئی تو وہ مسلمانوں سے لڑنے مرنے کی بجائے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ اور طریقے اختیار کریں گے اگر ہم اسلام اور مسلمانوں کو اپنی دھرتی سے نہ نکال سکے تو ہمارے لیے یہی کافی ہوگا کہ ہم ہندو مذہب کے ماننے والوں کے دلوں میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف اتنی نفرت پیدا کر دیں کہ کوئی بھی ہندو اسلام قبول کر نہ تو در کنار مسلمانوں کے قریب سے گزرنے پر بھی یہ سمجھے کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے ناظرین راجیہ پال نے پنڈت سے کہا پنڈت جی مجھے اپنے مذہب سے نفرت ہوتی جا رہی ہے ہری مہدیو ہری کرشن نے ہماری کیا مدد کی ہے آپ ہمیں ہمیشہ دیوتاؤں کے قہر سے ڈراتے رہے ہیں کیا ان کے پاس صرف قہر ہے کرم نہیں اور ہر بار ہر جگہ فتح مسلمانوں کی ہی کیوں ہوتی ہے آپ کے مہدیو کا قہر مسلمانوں پر کیوں نہیں گرتا اپنے ماننے والے ہندووں پر ہی کیوں گرتا ہے گرتا بھی ہے یا آپ ہمیں ڈراتے ہی ہیں بجلی چمکیں تو آپ کہتے ہیں دیوتاؤں کا قہر ہے بادل زور سے برسے تو آپ کہتے ہیں دیوتاؤں کا قہر ہے ہوا آندھی چلے تو آپ کہتے ہیں دیوتاؤں کا قہر ہے کوئی بیماری پیل جائے تو بھی یہی کہتے ہو کہ کوئی دشمن حملہ کر دے تو بھی دیوتاؤں کا قہر سلاب آ جائے تو بھی دیوتاؤں کا قہر تغیانی آ جائے تو بھی دیوتاؤں کا قہر ہی کہتے ہو آخر یہ کیسے قہر ہیں جو مسلمانوں پر اثر نہیں کرتے وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ بادل آیا بجلی چمکی آمدی ہوا آئے سلاب آئے کچھ بھی ہو تو مسلمان اس میں خوشیاں مناتے ہیں اور آپ ہم کو قہر سے ڈراتے ہو یہ قہر آ گیا وہ قہر آ گیا ہمارا مذہب کیسا مذہب ہے جہاں نہ گناہ کو گناہ سمجھا جاتا ہے ظلم کو ظلم نہیں سمجھا جاتا مجھے تو یہ سب فریب اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں لگتا پنڈیت نے کہا کہ یہ سب دیوتاؤں کے کھیل ہیں جب انسان دیوتاؤں کا حکم نہیں مانتا تو دیوتاؤں اس کے دماغ میں خلل ڈال دیتے ہیں پھر وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں گھوڑے دشوار گزار رستے پر چلے جا رہے تھے ناظرین دور کہیں سے گیدروں کی چیخ و پکار کبھی لگڑ بگڑ کی عجیب سی آوازیں اور کبھی شیر کی دھاڑ بھی سنائی دے رہی تھی مگر یہ چھوٹا سا قافلہ بغیر خوف کے چلا جا رہا تھا راجیہ پال نے پنڈیت سے کہا کہ میں نے مندیتوں کو سونے چاندی اور ہیر جواہی رات سے سجایا میں نے پنڈیتوں رشیوں اور سادووں کی بہت خدمت کی ہے آت کے مندیتوں کو اور ان میں رکھے ہوئے مٹی اور پتر کے بتوں کو میں نے اتر سے نہلایا مگر آج میرا تخت کہا ہے میرا تاج کہا ہے قنوج کی وہ گدی جو موتبر سمجھی جاتی تھی وہ کہا ہے مجھے کیا سوجی کہ میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے اتنی عزت والی گدی چھوڑ کر بھاگ اٹھا مجھے کس نے یہ اشارہ دیا تھا کہ تم بھاگ جاؤ پنڈیت نے کہا کہ تمہارے خزانے نے آپ خود دل چھوڑ بیٹے سوال کا جواب نہیں دے سکتے ناظرین راجہ نے کہا کہ میں خود اپنے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا آپ مجھے آج تک نہیں سمجھا سکے کہ ہمارا مذہب ہے کیا میں تو بس یہی سمجھ سکا ہوں کہ کسی نگری کا راجہ جب مندر میں چلا جاتا ہے تو ریایہ اسے اچھا سمجھنے لگتی ہے آج تک یہی سمجھ سکا ہوں کہ مذہب کے نام پر ریایہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اپنے دل میں مذہب کی محبت ہو یا نہ ہو خنوچ کی گدی کی سارا ہندوستان صرف اس لیے تعظیم کرتا ہے کہ میرے دادا پر دادا تمہارے بتوں کو اتر سے نہلاتے رہے ہیں اور میں نے بھی یہ رسم جاری رکھی لیکن میرے دل میں اپنے مذہب کی محبت کبھی پیدا نہ ہو کیونکہ ہمارا مذہب ہر ہندو اور ہر پندیت کی سوچ سے باہر ہے یہ ہے کیا آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا کیوں نہیں سمجھ سکا کیونکہ کچھ ہو تو کوئی سمجھے جب ہے ہی کچھ نہیں تو پھر کیسے سمجھ آئے ہمارا یہ مذہب آسمانی نہیں بلکہ ہمارے اپنے مذہبی پیشواؤں کا گھڑا ہوا ہے پندیت نے کہا مہاراج آپ گمراہ ہو گئے ہیں راجیہ پال نے کہا ہاں پندیت میں گمراہ ہو گیا ہوں کیا آپ کو یاد نہیں رہا پندیت کے میں نے مطرہ میں ہری کرشن کے چرنوں میں بیٹھ کر کہا تھا کہ میرے سامنے دیویوں اور دیوتاؤں کی بات نہ کرو آپس میں اتحاد پیدا کرو اور مل کر محمود کا مقابلہ کرو مگر ایسا نہ ہوا سب نے شکست کھائی میں نے سنا ہے کہ لاہور کے راجوں اور پندیتوں نے مل کر دیوتاؤں کے چرنوں میں انسانی قربانی بھی کی تھی نوجوان کماری کو قتل کر کے اس کے خون سے دیوتاؤں کے پاؤں دھوئے تھے مگر پھر بھی انہوں نے شکست کھائی ناظرین پندیت نے کہا کہ میں آپ کو اپنے مذہب کا کرشمہ دکھاؤں گا راجیہ پال نے کہا کہ میں اپنے مذہب کے بہت کرشمہ دیکھ چکا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ پندیت کے مسلمانوں میں ایسی کیا خوبی ہے کیا کرشمہ ہے کہ اتنی دور سے آتے ہیں فوج بھی تھوڑی ہوتی ہے رست بھی کم ہوتی ہے ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہوتی ہے کہ ہمیں شکست دے کر چلے جاتے ہیں آپ مجھے جواب نہیں دے سکتے پندیت مگر میں تم کو جواب دیتا ہوں کہ تم کو یاد ہوگا کہ ایک بار ایک مسلمان جاسوس پکڑا گیا تھا اس وقت وہاں آپ بھی موجود تھے اور ہم بھی اور آگ کے سامنے ہم نے اس سے پوچھا تھا کہ اس کے اور ساتھی کہاں کہاں ہیں اور یہ کہ محمود کا اب آگے کیا ارادہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے کیا جواب دیا تھا پندیت نے کہا ہاں ہاں مجھے یاد ہے اس نے کہا تھا کہ میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دو تو بھی میں کچھ نہیں بتاؤں گا ناظرین راجیہ پال نے کہا کہ اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا ہم نے اسے سونے کے ٹکڑے بھی دکھائے وہ نہیں مانا تھا میں نے راج محل کی سب سے زیادہ خونصورت رقاصہ اس کے حوالے کر دی تھی تو وہ ہس پڑھاتا اور اس نے کہا تھا کہ مہاراج تم میرے ایمان کو نہیں خرید سکتے پھر پندیت مہاراج آپ ایک پٹاری لے آئے تھے جس میں بڑا ہی زہری لا سامپ آپ نے اسے کہا تھا کہ تم کو اس سامپ کے ساتھ وہ اس سے بھی نہیں ڈرا تھا اس نے کہا تھا کہ ایمان کو سامپ نہیں ڈس سکتا پندیت نے کہا ہاں مہاراج مجھے یاد ہے کہ ہم نے اسے کالکوٹری میں سامپ کے ساتھ بند کر دیا تھا سامپ نے اسے ڈس لیا اور اس کے زہر سے وہ مر گیا مگر اس نے ہمیں کچھ بھی نہ بتایا تھا ناظرین راجہ راجیہ پال نے کہا یہ ہے ایمان کی طاقت جو ہم ہندووں میں نہیں ہیں اور نہ ہو سکتی ہیں اور نہ کبھی کسی میں ہو سکے گی کیونکہ ہمارا مذہب کچھ بھی نہیں ہے ناظرین پندیت نے کہا کہ جس ایمان کی آپ بات کر رہے ہیں اسے دھرم کہتے ہیں اور یہ ہم میں بھی پیدا ہو سکتا ہے مہاراجہ نے سرد آہ بھر کر پندیت سے کہا پندیت جی باتیں باتیں اور صرف خوکلی اور بے جان باتیں اس کے سوا کچھ نہیں آپ کو مذہب سے ہٹ کر کوئی بات کرنا نہیں آتی کیونکہ آپ کو سامپوں کے ساتھ دلچسپی ہے اور آپ کا کام سامپ پال نہ ہے جب یہ خزانہ اپنے پہلے دھکے چھپے ٹکانے پر پہنچا تھا اس وقت سلطان بڑی احتیاط سے قنوج کی طرف بڑھ رہا تھا کیونکہ سلطان کو بتایا گیا تھا کہ اس کا خون ریز مقابلہ قنوج میں ہی ہوگا کوئی بھی جاسو سلطان کو یہ نہ بتا سکا کہ قنوج میں مقابلہ ہوگا ہی نہیں وہاں تو مہاراجہ برائے نام فوج چھوڑ کر اور اس کے اور اس کے سالاروں کے قتل کا انتظام کر کے خود بھاگ گیا ہے معزز ناظرین اسی سلسلے میں پہلے ایک قسط میں مکمل تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ غزنی کے دو جاسوسوں کی اور اس پنڈیت کی اسی خزانے والی جگہ پر ملاقات ہو گئی تھی اور اس نے ایک جاسوس کو ساپوں کے گڑے میں پھینک کر مروا دیا تھا جبکہ دوسرے کو غلط اطلاع دے کر سلطان کے پاس بیج دیا تھا اس جاسوس سوال بروک نے پنڈیت کی غلط اطلاع کو مستند سمجھتے ہوئے سلطان کو بتا دیا تھا اسی وجہ سے سلطان بڑی احتیاط سے قنوج کی جانی بڑھاتا پنڈیت دراصل وقت چاہتا تھا کہ وہ راجیہ پال کو جنگ کے لیے رازی کر سکے مگر راجیہ پال جنگ کے لیے رازی نہ ہوا اور قنوج چھوڑ کر بھاگ گیا اگر سلطان محمود اپنی رفتار سے پیش قدمی کرتا جو سلطان کی صحیح پیش قدمی کی رفتار تھی تو راجیہ پال بھاگ نہ پاتا مگر پنڈیت کا یہ دھوکہ کامیاب رہا تھا راجیہ پال اور پنڈیت نے خزانہ سگی ٹھکانے پر پہنچا دیا وہاں ایک قدرتی غار تھی جسے انہوں نے اور زیادہ لمبا کر لیا تھا رات کو جب اتنے زیادہ بکس وہاں پہنچے تو چار پانچ محافظوں کو اعتماد میں لیا گیا ان سے بکس اٹھوا کر غار میں رکھوا دیئے گئے اس سے اگلی رات وہاں جشن منایا گیا شراب کا زخیرہ موجود تھا ناظرین ناچنے اور گانے والیاں بھی تھی رات کو مشغلے جلا کر جنگل کو منگل بنا دیا گیا مہاراجہ نے اپنے محافظوں کو خوب عیش کرائی انہیں بہت زیادہ انعام و اکرام دیا گیا اب مہاراجہ کی زندگی کا انحصار انہی چند محافظوں پر تھا انہیں وہ ہر قیمت پر خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا ناظرین اس جشن میں دو افراد موجود نہیں تھے ایک پندیت جو اپنے خیمے میں دو مورتیا رکھے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹا ہوا تھا اور دوسری رانی تھی اب پندیت اپنی کوئی مذہبی کتاب پڑھ رہا تھا کہ رانی اس کے خیمے میں داخل ہوئی وہ اب بوڑی ہو چکی تھی ناظرین راجہ نے ان دونوں کا کوئی نوٹس نہ لیا راجیہ پال کو اس رانی کے ساتھ صرف اتنی سی دلچسپی رہ گئی تھی کہ وہ اس کے جانشین بیٹے کی ماں تھی وہ پندیت کے پاس بیٹھ گئی اور کہا کہ پندیت جی کیا آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مہاراج کیا کر رہے ہیں اور ان کے کیا ارادیں ناظرین پندیت نے کہا کہ رانی صاحبہ یہ وقت شراب پینے اور خوشیہ منانے کا ہے رانی نے جواب دیا کہ میں کچھ نہیں سمجھ سکی میری نظر میرے بیٹے پر ہے اب اس کا مستقبل تاریخ ہو گیا ہے ہمارے ہاتھ میں باری ہے جسے ہم قنوج کی طرح راجدانی بنا سکتے ہیں قنوج ہمیں واپس نہیں مل سکتا میرا خیال ہے کہ مہاراج پاگل ہو گئے ہیں میں ان سے کوئی بھی بات پوچھتی ہوں تو وہ ایسے ٹال دیتے ہیں جیسے راج کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہ ہو کیا آپ کچھ نہیں کر سکتے کوئی جادو کوئی ٹونا ہی کر کے دکھائیں آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے ناظرین پندیت یہ سن کر تکبر میں آ گیا اور بولا میں یہی سوچ رہا ہوں اور مہاراج کے دماغ پر کابو پانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں میرا حساب بتا رہا ہے کہ ایک انسان کی قربانی کرنا پڑے گی ایک کواری لڑکی کا خون بہانا پڑے گا ناظرین رانی نے کہا کہ لڑکی کہاں سے آئے گی تو پندیت نے کہا میں نے لڑکی دیکھ لی ہے وہ ناچنے والی جو سب سے چھوٹی ہے نیندیا نام ہے اس کا معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر چھہتر میں دیکھنا مت بھولئے گا